میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اول سٹی آف ہیدر آباد ڈیولپمنٹ پر اور مائننٹریز ویل فیر پر اس ایوان میں بات کرنے کا موقع فرام کیا سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مانریبل چیف مینسٹر آف تلنگانہ جناب کیسی آر صاحب کو کہ تلنگانہ تشکیل ہونے کے بعد ہم نے تلنگانہ سٹیٹ کی فلاہ و بیبود کی طرف ترخی کرتے ہوئے بہت انیشیٹیفز لیے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اول سٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے گئے ہیں یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگیوں پر اول سٹی میں کروڑا روپے کے ترخیاتی کام جس میں روڈز نالاز ڈرین لائنز اسٹریٹ لائٹس اور کافی کام کروائے گئے ہیں اور مزید آگے بھی بہت سارے کام کرنا باقی ہے یقیناً آج بارشوں کے بعد سے ہمارے پاس روڈوں کی بہت خستہ حالت ہے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جلدہ جلد تمام روڈز جو بیڈلی ڈیمیج ہے ان روڈوں کو بنانا چاہیے جیسا کہ سی آر ایم پی روڈز کے اندر بہت زیادہ روڈز کو انکلوڈ کیا گیا ہے میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دارو شفا سے بی بی بزار کروس روڈ روڈ کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے کیونکہ یہ روڈ بہت زیادہ بیزی روڈ ہے چانمینار پروجیکٹ کی وجہ سے اس روڈ پر ٹرافک کو ڈائیورڈ بھی کیا گیا ہے تو اس سبب سے اس روڈ پر زیادہ ٹرافک کی پاؤسان ہو رہا ہے یہاں پر بھی وائننگ کی ضرورت ہے یقیناً سالہ آر جنگ بریچ کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ذریعے منسٹر صاحب کو توجہ دلائی تھی حالیہ میں اس طرح بریچ پر کئی ایکسیڈنٹس دیکھنے آئے ہیں ایک شخص کی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے انتخال بھی ہوا ہے اس بریچ کے اوپر وی ڈی سی سی روڈ دال کر کیونکہ بارش کے وقت یہاں پر بہت زیادہ واہیکلز سکیٹ ہوتے ہیں تو اگر یہاں پر اس بریچ کا کام ہوگا تو بہت لوگوں کو سہولت پہنچے گی یقینا سالر جنگ بریچ پر اوڑ سٹی کے گاربیچ کا ٹرانسپورٹ پوائنٹ ہے اگر وہاں پر تھوڑی نیٹنس مینٹین کی جائے تو بہت بہتر ہوگا اگر شفٹ کر سکیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی چونکہ اسی کے اقدم بیسائیڈ میں ہم نے ایک آلی شان پارک بنوایا ہملی بند پارک جہاں پر اوپن جن بھی رکھا گیا ہے لیکن بازو گاربیچ پوائنٹ ہونے کے سبب سے جو تافون پھیلتا ہے اس وجہ سے وہاں پر لوگ اس سے صحیح استفادہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے کوئی توجہ دلانا چاہ رہا تھا صاحب جیسا کہ عونربل فلو لیڈر مجلس اتحاد المسلمین حبیب ملد علی جناب اکبر اکبر ادینو ایسی صاحب نے اہوانِ اسمبلی میں مسافر خانہ اور گریویارڈ شیعہ گریویارڈ کے لیے ڈیمانڈ کیا میں آپ کے ذریعے سے اس ڈیمانڈز کی جل سے جل تکمیل کے لیے گزارش کرتا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آلی جناب فلو لیڈر اکبر ادینو ایسی صاحب کی نمائندگی پر ہونڈربل چیف منسٹر صاحب نے مولا علی مانٹین کے ریم کی منظوری دی الحمدللہ فرسٹ فیس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ فیس کا کام ابھی چل رہا ہے لیکن یہ کام بہت سست طرفتار میں چل رہا ہے اور یہ ورگ جو ہے جی اے چمسی کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے اس لیے میں یہاں پر اس بات کو رکھا ہوں سب تو یہاں پر جو فنڈز وہاں پر سیکنڈ فیس کا کام چل رہا ہے اس میں فنڈز کی فنڈز نہیں ملنے کے طرف سے اس کام میں بہت تاخیر ہو رہی ہے میں آپ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ اس ریم کے کام میں تیزی لانے کے لیے اس پر اس میں فنڈز کو جل سے جل ریلیس کیا جائے جہاں تک سوال ہے کہ اول سٹی کی عوام میٹرو کا انتظار کر رہی ہے میں آپ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ امبلیمند سے فالکنما کے لیے جو میٹرو ریل کا پروپوزل ہے اس کو جل سے جل اس کا آغاز کیا جائے یقیناً ایجوکیشن کے میدان میں بھی ہم نے کام کیا میں آپ کو اس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کالی خبر چدر گھاٹ کے اوپر ایک سکول ہے آزم پورا نمبر ٹو اسکول جو اردو میڈیم اسکول ہے فرس سے ٹنس کلاس تک یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں اور یہ تقریباً فور تھاؤزن سکوار یارڈز کے اوپر اسکول ہے بہت خستہ حالت میں ہے ہم اگر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ایک بہترین اردو میڈیم سکول کا کیمپس بن سکتا ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی کی ضرورت ہے اور یہ سکول ہمایت نگر منڈل کے تحت چلتا ہے جبکہ یہ سکول چدر گھاٹ کے اوپر ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ چاند منار منڈل میں اس کو انکلوڈ کیا جائے تو یہ سٹوڈنٹس کے لیے جب وہ بورڈ اگزامز کے لیے جاتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس کو بہت دور ان کے سینٹرنس پڑھتے ہیں اگر یہ چاند منار منڈل میں آ جائے گا تو ان کے سینٹرنس بھی خریب ہو گئے اس سے لوگوں کو سہولت پہنچے گی سٹوڈنٹس کو سہولت پہنچے گی اور سی سکولرشپ پوسٹ این پری میٹرک سکولرشپ کے لیے جو فیز ہم دیتے ہیں وہ پچھلے حالیہ دو سال سے نہیں دیے گئے ہیں ان کو بھی جل سے جلد ریلیس کیا جائے جونئر کالیج اینڈ ڈگری کالیج اردو میڈیم بکس اب تک سپلائی نہیں کیے گئے ہیں سٹوڈنٹس کو ایکیڈمیک ایئر ہاف ایئر ہو چکا ہے میں آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اردو میڈیم بکس کو بھی جلد سے جلد سٹوڈنٹس تک پہنچایا جائے یقیناً نالاس کے لیے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں آج نالاس پہ بھی عونربل ممبر جعفری صاحب نے صبح میں بات کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نالاس کے اوپر انکروجمنٹ ہے اس کو جلد سے جلد نکالا جائے جہاں جہاں بھی باقی انکروجمنٹ سے اس کو بھی نکالا جائے ڈیسنٹ لنگ صاحب نے صبح میں سارا ایکسپلینیشن دیا یقیناً ڈیسنٹ لنگ ریگلرلی ہونا چاہیے اور ان تمام باتوں سے میں خدا حافظ کرتا شکریہ شکریہ موسیقی